اب آئیے دوستو میں نے شاید اپنے اسکولنگ کی زمانے سے میں سن چو سٹھ کی بات مجھے یاد ہے سن چو سٹھ میں آٹھ ہی بھی کلاس کا تعلیم تھا میں پہلی وقت ہماری ایک شخصیت تو دیکھا تھا وہ شخصیت اپنے جامع زیبی کی وجہ سے اپنے پیکر کی وجہ سے اپنے انداز تخاتب کی وجہ سے اس عمر میں ہم لوگوں کے اتنا متاثر کر گئی تھی کہ آج بھی وہ جب بھی ذہن بھی ماضی کی طرف جاتا ہے دو انیس سو چو سٹھ کا وہ منظر علی گرد مسلم اینورسٹی اور وہاں کی سٹورٹس یونین کا مشاعرہ میرے ذہن پہ اس قدر حاوی ہے کہ میں اس کے آگے کوئی سوچ ہی نہیں پایا آز تک یہ خوشنسیبی ہے میری کہ جس شخصیت کو دیکھا تھا جس کے انداز تخاتب پہ دیوانے ہوئے تھے ہم سب لوگ موقع ملا کہ ان کے ساتھ کئی برسوں سے تقریباً دبیس پنچیس سال سے مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا اسٹیج پر شرف حاصل ہوتا ہے میں ان کو دعوت کلام دیتا ہوں ان کے ساتھ میں شیر پڑھتا ہوں یقیناً یہ میری لئے سعادت کی بات ہے اور یہ ہماری سب کے آئیڈیل اور ہندوستان نہیں بلکہ عالمگیر شہرت کے مالک وہ شاعر جن کے لئے اعزازات کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو اعزاز ان کے نصیب میں آجاتا ہے ان کے ساتھ آجاتا ہے اس اعزاز کی عزت بڑھ جایا کرتی ہے یہ شخصیت ہے محترم پروفیسر وسیم بریلوی کی میں بہت عدب سے بہت احترام سلم سے گزاریش کرتا ہوں برائیگرام مائیک پتش حضرات آپ حضرات ابھی تک تشریف فرما ہیں یقین یہ کہ آپ کی سانسیں عبادت کر رہی ہیں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ناد مبارکہ کی محفل اور یہ عظیم بارگاہ جہاں پر ایسی بزرگرسی کا کی سرپرستی حاصل ہے آپ کے بڑے علاقے کی ناد پاک وہ محترم سنف سخن ہے دنیا کی کسی زبان میں ایسی کوئی سنف سخن ایسی کوئی فارما کولٹری ہے ہی نہیں جو ایک ذات واحد کے لیے مخصوص کی گئی دنیا میں اتنے اکابرین مذہبی رہنما مذہبوں کے بانی آئے لیکن یہ حضور سرور کائنات کا صدقہ ہے جو ان کے لیے ناتفاق لکھی جاتی ہے اور صرف انہی کے لیے لکھی جاتی ہے اس کے علاوہ کسی کوئی سانس جانس ہے یہ پہلو غور کر کے دیکھئے گا کہ شاید کسی بھی مذہبی رہنما کی محفل ہو وہاں پر چھائے گھنٹے ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو اس عقیدت کی محفل کو سجائے ہوئے ایسا بھی کہیں نہیں ہوتا کہ مسلسل اتنی دیر تک کسی کا ذکر اس قلوس کے ساتھ اس محبت کے ساتھ اس عقیدت کے ساتھ سنا جاتا ہو تو میں آپ لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج آپ اس خوش ختمت محفل میں موجود ہیں اور میری سعادت یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ شعر پڑھنے کی امت کر رہا ہوں ناتفاق کے سلسلے میں نہ کوئی عقل نہ کوئی فکر نہ کوئی علم نہ کوئی زائنشوری صرف عقیدت کا معاملہ ہے اگر میرے دو شعر ایک شعر بھی اس محفل میں قبول ہو جائے ان کی نظروں تک پہت جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بھی عقبت سمر جائے اور سامنے ہی سننے والوں کی میں حاضر کرتا ہوں مطلع بلاحظہ فرمائے ایک شعر سے آغاز کر رہا ہوں کہ رحمت کی طرف بھی رحمت کی طرف بھی رحمت کے گلشن کی طرف بھی دیکھا ہے تھوڑی سی زیر بیداری رہے گی تو مجھے پڑھنے میں لسوائے گا بیسے تو میں وہیں ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے اس سے کوئی فرق نہیں بیٹھے گا کہ رحمت کی طرف بھی رحمت کے گلشن کی طرف بھی دیکھا ہے اے مانگنے والے خود اپنے دامن کی طرف بھی دیکھا ہے مطلعہ نظر کرتا ہوں اس نورانی محسن میں پیش کرتا ہوں سکو ملے گا بھلا کیا کہیں کے جینے میں سکو ملے گا بھلا کیا کہیں کے جینے میں سکو ملے گا بھلا کیا کہیں کے جینے میں میرے خدا میرا سب کچھ تو ہے مدین سکو ملے گا بھلا بہت نوازش شیئر نظر کرتا ہوں لکھنا ہوں کہ میں سے لہت کچھ نہیں کہوں گا پیش کرتا ہوں کہ نظام عدل کی خوشبو تلاش ہی کر لی میرے خدا میرا سب کچھ تو ہے مدین نظام عدل کی خوشبو تلاش ہی کر لی نظام عدل کی خوشبو تلاش ہی کر لی میرے رسول میرے رسول نے مزدور کے پسیلے میں تھوڑی سی الگ رکھے گی آپ کو نا شریف مگر شرکت فرمائیں تو انشاءاللہ مجھے بھی سکو ملے گا اور آپ کو مجھے بھی سکتا ہوں کہ خدا کی نظروں میں جو علم اعتبار کے تھے خدا کی جو علم اعتبار کے تھے سبھی اتار دیئے تھے نبی کے سینے خدا کی نظروں میں جو علم اعتبار کے تھے خدا کی نظروں میں جو علم اعتبار کے تھے سبھی اتار دیئے تھے نبی کے سینے سبھی اتار دیئے تھے نبی منان صاحب ہمارے واسف صاحب آپ نے یاد فرمایا میری خوش قسمتی کہ میں اس محفل میں حاضر ہوا آخری شہ پہ کہ سبھی اتار دیئے تھے نبی کے سینے سلگت فرمایا آخر شخص بھی پیش کرتا ہوں کہ دوبو نہ جس نے بھی چاہا وہ خود ہی ڈوب گیا ڈوبو نہ جس نے بھی چاہا وہ خود ہی ڈوب گیا ڈوب گیا یہی تو بات ہے اسلام کے سفین میں ڈوبو نہ جس نے بھی چاہا وہ خود ہی ڈوب گیا یہی تو بات ہے اسلام کے بہت جاتا ہے ڈوبو نہ جس نے بھی 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 آپ کا حکم ہے میں پوش کی نہیں ہوں تین چاس شعروں ازازہ دیکھئے یہ بھی تھوڑی مختلف سی ناس شریف ہے ملائلہ تمہارے رات ڈھلتی نہ تھی دن نکل دل دن نکل تانا تھا رات ڈھلتی نہ تھی محسوس کی جگہ جو میں بیش کر رہا ہوں رات ڈھلتی نہ تھی دل نکل تو آپ سے پہلے موسم بدلتا نہ تھا آپ سے پہلے موسم بدلتا نہ تھا اور ملاحظہ فرمائیں کہ کیسی بے سمتیاں تھی تمہارے بغیر کیسی بے سمتیاں تھی تمہارے بغیر کوئی رستہ کہیں کو نکلتا نہ تھا یہ لکھ نو ہے میں کس طرح سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں پھر قبول فرمائیں یہ شعر کو ایسی بے سمتیاں تھی تمہارے بغیر کوئی رستہ کہیں کو نکلتا نہ تھا آپ سے قبل بھی تھی گواہی مگر آپ سے قبل بھی تھی گواہی مگر موم ہو ہو کے پکڑ پی گلتا نہ تھا موم ہو ہو کے پتھر اب ایک شعر میری طرف سے خالق سارا اللہ حاضری یہ شعر اس کیفیت کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں خدا کریئے کیفیت آپ سے سنیں موم ہو ہو کے پتھر دکھلتا نہ تھا ان کے روزے کو دیکھا لرزتے ہوئے ان کے روزے کو دیکھا لرزتے ہوئے میری آنکھوں سے منگر سنبھلتا نہ موسیقی ان کے روزے کو دیکھا ان کے روزے کو دیکھا موسیقی موسیقی خواب اللہ